اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر و حفیت ہوں گے آج ہم بات کریں گے چھوٹے بچوں کے حوالے سے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں چھوٹے بکری کے جو مٹی کھاتے ہیں تو اس سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بچہ گروت صحیح نہیں کرتا جو بچہ مٹی کھاتا ہے تو اس کے اندر نہ کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو کافی ساری پرابلمز آ جاتی ہیں بچہ صحیح طرح سے گروت نہیں کر پاتا کھاتا صحیح نہیں ہے ماں کا دودھ پیتا ہے تو تو پھر بھی اس کے باوجود جتنا بھی اسے دودھ دیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی گروت صحیح نہیں ہوتی تو جو بچہ مٹی کھاتا ہے اس کے لیے بہتی ایک بہترین سیرب میری ایک نظر سے گزرا ہے یہ میں نے خود بھی استعمال کی ہے اپنے فام پہ میرے اپنے فام پہ دو بچے تھے جو مٹی کھاتے تھے بار بار کافی انہوں نے جو ہے نا ہمیں تنگ کیا ہوا تھا تو میں نے ایک سیرب لیا تھا بہتی بہترین چیز ہے یہ یہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ما شاء اللہ اس کی پکچر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ لے کے یہ کوئی زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے تقریبا یہ کوئی نبے روپے کا ہے غالباً سو روپے کا نبے یا سو روپے کا آپ کو ملے گا تو اس کی ریٹیل اپنا جو یہاں پہ مطلب نبے کے اوپر لکھی ہوئی ہے تقریباً سور پہ لکھی ہوئی ہے مرحل یہ آپ کو یہ تقریباً کوئی سو یا نبے کا مل سکتا ہے مرحل یہ بہترین چیز ہے یہ آپ ایک دفعہ استعمال کریں گے صرف ایک دفعہ تو ایک دفعہ استعمال کرنے پہ انشاءاللہ جو آپ بکری کا بچہ مٹی کھاتا ہے وہ مٹی کھانے سے باز آئے جائے گا یہ تقریباً اس کی جو دوز آپ نے استعمال کرنی ہے وہ سات سے آٹھ احمل سات سے آٹھ احمل آپ نے فی بچے کو دینا ہے انشاءاللہ اور عزیز پہلی دوز سے ہی آپ کا بکری کا جو بچہ ہے وہ مٹی کھانے سے باز آ جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ دوستوں سے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ